جی ویلکم بیکس آنڈا بریک جو انہیں اپنے مظہوم مقاصد کے لئے رکاوٹ سمجھتی ہیں ڈاکٹر بابا روان نے جس طرح پاکستان کے آئین کی اسلامی دفعات کے خاتمے کی سازش اور اس کا نام تبدیل کرنے کی مہم کے راستے میں ڈٹ گئے ترجمان نے کہا کہ ڈاکٹر بابا روان کے پاس منظر سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی انہیں وکیل ختم نبوت اور اسیر نامو سے ختم رسول کا عزاز حاصل رہا اور آج بھی وہ اسے سرمایہ حیات سمجھتے ہیں بڑی کوئی راکٹ سائنس ہے یہ کہ بابا روان صاحب کے مطلق ایک آدمی نے افریڈیویٹ میں اپنے اولہ عدالت کے آگے سپریم کورٹ کے اندر جا کے یہ کہا کہ میں نے جناب کو اتنی رقم دی ہے اپنے ہاتھ سے اور اس کے مطلق انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قادیانی لوگی جو ہے ان کے خلاف کام کر رہی ہے غالباً اس لیے بھی ہم اس لیے کہہ لیتے ہیں کیونکہ کبھی کوئی ان کو تو لاتا نہیں ہے کہ ان کا تو موقف پوچھتا ہی نہیں ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کس کے خلاف کر رہے ہیں کس کے حق میں کر رہے ہیں تو آج ہم نے کہا کہ جماعت احمدیہ جن کو یہ قادیانی کہہ رہے ہیں جماعت احمدیہ کے ترجمان ہیں سلیم الدین صاحب ان کو بلا کے پوچھتے ہیں وہ کیوں بابا روان صاحب کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جی سلیم الدین صاحب السلام علیکم سلام علیکم جی کیسے مزار ہیں آپ کے جی شکر الحمدللہ ملیم الدین صاحب یہ کیا آپ لوگ سازشیں کر رہے ہیں ڈاکٹر بابا روان کے خلاف جناب بشاہ لکمان صاحب پہلے تو آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اسی طرح ایکسپریٹس چینل کا کہ آپ نے اس معاملے میں جماعت احمدیہ کے موقف کو بھی سننے کے لیے ہمیں موقع دیا ورنہ یہاں تو یہ روا جائے کہ جس طرح کے مرضی جھوٹے بے بنیاد الزامات لگائی جائیں اور موقف کو سامنے نہ آنے دیا جائے کوئی بات نہیں سر آپ مجھے صرف اپنا موقف دے دیں جی میں یہ از کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ بیان آیا ہے جس میں ان کے ڈاکٹر صاحب کے ترجمان میں ان وزیر محصوف پر آئیت کرپشن کی الزامات سے بچاؤ کی ایک بھونڈی تدبیر کا ذکر کیا ہے کہ الزامات جماعت کا درد کیا درہ ہے میں اس الزام جو بیجا ہے اس کی سکتی سے تحضیر کرتا ہوں اصل میں یہ بات دیکھنے والی ہم بچہ صاحب کہ اس الزام کی پناہ انہیں کیوں تلاش کرنا پڑی یہ حقیقت کھولنا بھی ضروری ہے جیسے آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ ان کے خلاف موئین فرق کی طرح سے موئین طور پر موئین صورت میں کرپشن کا ایک الزام لگایا گیا ہے اب معقولیت کا تقاضی تو یہ تھا کہ وہ اس الزام کی شواہد اور کرائن کے ساتھ برملاک کھلے بندوں فورم پہ گزاہت کرتے اپنی بے گناہی کے ثبوت مہیا کرتے لگتا یوں ہے کہ جب وہ اس میں معذور اور ناکام ہوئے ہیں بظاہر تو انہوں نے ایک چور رات کا تلاش کیا ہے کہ تاکہ عوام کی توجہ کو پھیر دیا جائے اصل بات سے رخ بدل کے اور دوسری باتوں میں اُلجھا دیا جائے چنانچہ اس کوشش میں انہوں نے یہ بیان دار دیا کہ کابیانی لابیت کے تیچھے ہیں اصل میں سوال یہ ہے کہ کیا کبھی جماعت احمدیہ نے ایسا رویہ اپنایا ہے کیا ان کی یہ روایت رہی ہے اس کی تاریخ تو ایک کھلی ہوئی کتاب ہے وہ تو اپنے خلاف چھوٹے اور بے بنیاد الزامات کی اکثر و بیشتر تردید ہی نہیں کرتی کہ یہاں تو یہ وطیرہ ہے اور طرز ملک معمول ہے کہ یا طرفہ اور مخالفانہ بیانہ دیے چلے جاؤ الزامات لگائی چلے جاؤ اور اتنا چھوٹ بولو کہ وہ سچ بن جائے اور یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارے خلاف تو جماعت احمدیہ کے خلاف تو دینی اکابرین کا یہ فتوہ بھی ہے کہ سمندر کی طے میں اگر دو مچھلیاں بھی مچھلی نہیں ہوں تو اس میں بھی یہ جماعت احمدیہ کی سادش ہوگی نہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسی بات ہے تو میڈیا کے اوپر آپ لوگ آ کے تردید کیوں نہیں کرتے لوگوں کو آپ غلط سہمی کا یعنی اگر غلط سہمی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر اگر غلط فہمی ہے تو اس کی آپ تردید کیوں نہیں کرتے کیونکہ کئی باری مجھے لگتا ہے کہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں تب ہی آپ لوگ چھپ کر کے بیٹے ہوئے ہیں بشا صاحب ہم آپ اپنے ویوز پیپرز سے پوچھ لیجئے اخبارات سے پوچھ لیجئے جو بھی ایسی کوئی بات اس بات کو تو ہم کوئی ایسی احمیت بھی نہیں دے رہے ان کی وزیر محصوف کی تو اتنی شاید احمیت بھی نہ ہو اور کہ وہ اس کے پیچھے ہمیں انہوں نے لگا دیا یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کرپشن کے پیچھے کون ہے اور کون نہیں ہے اور ان کو کیا در رہے کس طرح وہ کس وجہ سے وہ یہ امپیل جام لگا رہے ہیں لیکن جہاں ضروری سمجھتے ہیں ہم ہر نیوز پیپر کو پریس ریلیز جاری کرتے ہیں سلیم الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور مجھے پتا ہے کہ مجھے جب میں فون کر کے آپ کو ہم لوگ دھون رہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ آپ کا بڑا شوق ہے کہ آپ فوراں کھانا کھا کے سو جاتے ہیں آج آپ جاگے رہے ہیں ہمارے لیے آپ کی بڑی مہربانی آپ کا بہت بہت شکریہ 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 شکریہ